السلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیو فیملی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے جی بیبی کا ملک کیسے بناتے ہیں فیڈر کیسے بناتے ہیں اگر وہ فورمیلا ملک پہ ہے تو اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے تو یہ ایک عام سی بات ہے لیکن جب بنانے پڑتا ہے جب ہوتا ہے نا کام سر پہ پڑتا ہے تو پھر انسان ٹینشن میں آئیتا ہے کہ یار سے بنانا کیسے ہے اور کتنا دودھ ڈالنا ہے کتنا پانے ڈالنا ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی ہے اگر یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہے پوپو بننے والی ہے پوپو ہے یا خالہ ہے یا کچھ بھی نہیں ان میریڈ ہے یا میریڈ ہے تو یہ اس کے لئے بہت کام آنے والی ویڈیو ہے اگر آج نہیں تو کل تو اس سے کام آنی ہے کیونکہ جی دودھ بنانا اگر اگر آپ کے بہن کے بچے ہیں یا پوپو ہے بھائی کے بچے ہیں ان کو ٹیک کیر کرنا ان کو سمحالنا تو ایک فیڈر بنانا ہر ایک کو آنا چاہیے شروع شروع میں مجھے نہیں آتا تھا فرسٹ بیبی کے بار جی میں نے پوری جو ڈرائی ملک کا جو ہوتا ہے فارمولو کا پوری ڈیٹیل پڑھ دیجی کتنا اس میں پانی ڈالنا ہے کتنا اس میں جو ملک ہیں وہ ڈالنا ہے یا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کتنا ڈالنا ہے کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا اور اتنا زیادہ کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا تو بس بھائی آج کل یوٹیوب میں تو ہر چیز آسان کر دیا کہ آپ لوگ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے اور جی ایزی لی سیکھ بھی سکتے ہیں اور بالکل فری کچھ مطلب جو کہ یہ ہوتا نہیں کہ جب کوئی بتائے گا تو پڑا چلے گا تو آج کل تو ہر چیز یوٹیوب کے اوپر ہے آپ دیکھیں سرچ کریں اور نکالیں اور یہ ہے جی فارمولا ملک میں دے رہی ہوں الیکٹروجن پہلے دو بچوں کو میں نے مرنگا دیا ہے اور نمل کو نن دیا ہے اس پر جی ڈاکٹر نے ہی یہ لکھے دیا تھا تو یہ ہی ہم نے لگا دیا ہے اور فیڈر ہمیشہ انٹی کولک لیا کریں یا پھر سیلیکون کے گلاس کے لیا کریں وہ ہی زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں اس میں بچے کو گ گیس کا ایشیو نہیں ہوتا اور نہ ہی اندر ببلز بنتے ہیں تو فیلحال میرے پاس نکہ ہے اور یہ کافی مطلب اچھا فیڈر ہے تو باقی یہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے جسے کہ نیوبون ون ویک یا ون ٹو ڈیز کا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو فیڈرز ہوتے ہیں نا یہ والے یہ والے ہی بہت ہیں لیکن اب میں اس میں نہیں دیتی اس میں جو چیزیں میں دیتی ہوں وہ صرف ماں کو بتاتی ہوں کہ آگے میں نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس کے لئے استعمال کرتی ہوں لیکن میں جو جو ملک ہے جو دودھ دیتی ہوں وہ میں مطلب اسی فیڈر میں دیتی ہوں باقی جو ہے یہ سب سے پہلے جی آپ نے جتنی بھی فیڈرز ہے نا بیبیز کے سپیشل آپ نے یہ لگردی نہیں کرنی کیونکہ جی اگر بریس فیڈنگ پہ بیبی ہونا تو وہ اتنا زیادہ جرمز کا یا پھر ہائیجین کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن جی جب ہو فرمولا ملک پہ تو وہ کافی زیادہ نا مطلب بچہ بیمار ہونے خطر ہوتا ہے اور جرمز کا اٹیک ہونے خطر ہوت ہے کیونکہ جی آپ نے ہمیشہ فیڈرز کو بوائل کر کے ہی یوز کرنے ہیں اور پانی کو اپنے سٹیل اور سٹیل کے اندر کرنا ہے سلور میں یا کسی اور میں نہیں کرنا جیسے کہ نون سٹک میں بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ پریفر سٹیل اور سٹیل میں ہی کریں پانی بوائل اور فرسٹ کی بار میں تو سپیشل پانی دیتی تھی نیسلی کا اس کے بعد اسے بوائل کر کے ڈال دی تھی تو اب میں گھر کا ہی جو نورمل ٹیب وارٹر ہوتا ہے اسی کو بوائل کر کے اور جو یہ کولڈ اینڈ ہولڈ بوٹل ہے سٹیل کی وہ اس میں بڑا لیتی ہوں یہ چار پانچ گھنٹے حرام سے نکال جاتا ہے اور اب میں جی ان کو فیل کرتی ہوں یہ جو ملک پورڈر جار ہے اس کے اندر جی میں فیل کر دیتی ہوں کیونکہ جی یہ ائر ٹائٹ بھی ہے اور اس میں مجھے بار بار جو بوکس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالنا نہیں پڑتا یہ بوکس نا ویسے بھی اوپر رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اندر کچھ چیز چلی بھی جاتی ہے کیونکہ گیڑے مکوڑے یا ائر ہی چلی جائے گی تو وہ نمی سے ہی آ جاتی ہے تو اس کے اندر میں چار کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ ائر ٹائٹ بھی ہے اور بہت زیادہ ایزی سی میں بنا بھی لیتی ہوں اور ایک پورا پیکٹ اس کے اندر آ جاتا ہے جو دو سو گرام کا شاید ہے دو سو گرام کا تو ایزی لی آئیت ہے اگر وہ چار سو والا وہ اس میں ہاف اف کر کے یوز کرتی ہوں تو یہ جی سے میں نے فیل کر دیا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکٹروجن ون میں نیو بون جو دے زیرو سے سکس منت تک ہوتا ہے وہ والا ہی دے رہی ہوں اور اس کے بعد لیکٹروجن ٹو آ جاتا ہے ابھی فیل حال میں لیکٹروجن ون دے رہی ہوں اور آپ نے جی اب کیسے بنانا ہے آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی ہے اتنا ایزی میترڈ ہے نا کہ بہت زیادہ ایزی ہے بس ایک دفعہ سمجھ جائے نا تو آپ کو دفعہ سمجھ آ جانی ہے تو دیک ہاں سے پرچیز کیا ہے اور کافی زیادہ اب تو یہ اس کی پرائز بھی ڈبل ہوگی میں نے جب سیل لگی تھی تب میں نے لیا تھا تو چلے جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنے ہیں آپ نے جی پہلے سب سے پہلے فیڈر آپ نے بتا دیا ہے فیڈر آپ نے جی سٹیلائز کر لی ہے اس کے بعد جی گرم پانی لینے اور اپنے ہاتھ پلیز ووش کر لیجے گا کیونکہ اپنے ہاتھوں کے اندر بھی انسان کے جمز ہوتے ہیں اگر ایزا مدر ہے کوئی بھی فیڈر بنا رہا ہے تو اپ اس کے بعد جی میں اب اس میں پانی ڈالتی ہوں پانی آپ نے ہاں کیسا لینا ہے یہ بھی بڑی بات ہے پانی آپ نے نیم گنگنا سا لینا ہے نہ زیادہ تیز گرم ہو نہ تھنڈا برف ہو جیسے تھنڈا نورمل ٹیپ کا وارٹر جہاں ہم پیتے ہیں وہ ایسا بینہ ہو چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے آپ نے گنگنا سا پانی لینا ہے اور اسی میں آپ نے فیڈر اس کا جو ہے بنانا ہے کبھی تھنڈا پانی نہیں لینا آپ نے تو یہ ہے جی اس کا طریقہ بتانے نہیں ہوں یہ فیڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی ہونس لکھے ہوتے ہیں ایمل لکھے ہوتے ہیں جتنا بھی آپ کا فیڈر ہے تو اس نے لکھے ہوتے ہیں جیتنا آپ آپ نے سمپل طریقہ بتانے کی ہوں اگر ون ہونس بنانا ہے تو ون لیول تک آپ نے پانی ڈالنا ہے اور ون ٹیبل جو سپون جو اس کے اندر دی ہوتی ہے جو بھی آپ ڈرائی میل یوز کریں گے اس کے اندر جو میرمین کے لیے انہوں نے دی ہوتی ہے نا سپون وہی سپون آپ نے ایک بھر کے ڈال دینی ہے نہ اسے زیادہ ڈالنا ہے نہ اسے کم ایک چمچ دودھ اور ایک لیول ایک جو ون ہونس تک پانی ڈال دینے اگر deux تک ڈال دینے تو دو چو مٹھر دینے تو بس سمپل سا ہے تین تک لیول تک پانی ہے تو تین چمچ ڈال ن behavior اگر چار لیول تک پانی تو چار چمچ ڈال لیں بہتی easy تھا طریقہ ہے simple طریقہ ہے تو میں ابھی فی الحال اس میں ٹو ہارس بنا رہی ہوں تو دو چمچ میں نے دور ڈال دی ہے اور ٹو ہارس تک میں نے پانی کا ایڈ کر دی ہے اور آپ نے جی شیک نہیں کرنا جیسے عام ہم شیک کرتے ہیں نیپل پہ ہاتھ رکھ کے اسے جی شیک ٹک 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 ٹگم آتے جاتے ہیں اس سے دی ایک تو جرمز لگتے ہیں نیپل کے اوپر اور دوسرا جی اس کے بعد اندر بہت زیادہ وہ اس میں بابلز بان جاتے ہیں جو کہ بچے کو کولک کا ایشو کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ آپ فیڈر کو راؤنڈ راؤنڈ ہی کر کے ہی شیک کیا کریں اور مطلب کہ بنایا کریں جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح اس طرح بلکل بابل نہیں بنتے اس طرح اس طرح نہیں کرنا جیسے میں آپ کو بتکھایا اس طرح راؤنڈ 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 آپ نے گھما کے فیڈر کو اور پھر آپ نے مطلب بچے کو دودھ پلانا ہے ایسے شیک نہیں کرنا دیکھیں اس میں ببل بلکل نہیں بنا ہے ویسے کا ویسے ہی ہے تو اب جی اس کے بعد آپ نے ہمیشہ دودھ پلانے سے پہلے بچے کو دودھ تو ریڈی ہو گیا اب آپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ اس میں پونی تیز گرم ہے کہ لائٹ گرم ہے اور پی کے تھوڑی دیکھنے آپ نے آپ نے اپنی ہاتھ کے الٹی سائٹ پہ جیسے یہ میں کو دکھا رہی ہوں چیک کرنا ہے کہ اس کا جو ہے تیز گرم تو نہیں ہے اور زہر تھنڈا بھی تو نہیں ہے تو پھر آپ بچے کو پھلا سکتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو ارک دکھا رہی ہوں یہ اپنے بچوں کو تینوں بچوں کو مطلب تیسرا بچہ جو ہے اسے بھی دی دونوں بچوں کو یہ دی ہے یہ بیسٹ سے بیسٹ ہے کوئی ارک شیری لگاتا ہے کوئی نون حیال لگاتا ہے کوئی گرائی ویٹر لگاتا ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ارک ہے اور یہ کافی زیادہ مطلب کہ بچوں کو حازمی کے لیے ٹھیک ہے کولک کا ایشیو ہو جائے موشن وغیرہ یا پھر اس کا حازمی کا ایشیو ہو تو یہ مطلب ایزی ہو جاتا ہے بچہ برک بھی ایزی لی لیتا ہے اسے گیس کا ایشیو بھی نہیں ہوتا پیٹ کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ اور بچے کی صحت بھی ڈبل ہو جاتی ہے جو مطلب ہوتے نہیں ہیں دبلے پتلے سے وہ تھوڑا سی مٹاپے میں بچہ ہو جاتا ہے اور مطلب ہیلتی ہیلتی سا ہو جاتا ہے یہ کافی زیادہ اچھا ہے اور اس کے بعد جی اپنے بچے کو جب دودھ پلانا ہے تو فیڈر فول اوپر تک نہیں چڑھا دینا اس کے موو کے اندر ہے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اور سر ہمیشہ اٹھا کے رکھنا ہے پیچھے سے اور پھر سلولی سلولی سے دودھ دینا ہے اور تھوڑے تھوڑے دیر بعد اسے تھوڑا سا مطلب کے گیب دینا ہے تھوڑا سا پھر ریسٹ دینا ہے پھر دودھ پلانا ہے ایک ہی سانس میں بچہ پہ دودھ پیتا جائے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور تھوڑا سا اس پہ ریسٹ دیکھے اس کے بعد آپ پھر پلائیں یہ جی الحمدللہ بیبی نے فینش کر لیا ہے تھوڑا سا بچ چھوڑا ہے اور اس نے جی اپنا دودھ فینش کر لیا ہے اب لاسٹ جو کام ہے وہ بچے کو لازمی کروانا ہے برپ برپ آپ نے لازمی کروانا ہے نہ نہ دلائیا تو سارا دودھ سے انڈیل دینا باہر آپ کو تو یہ پھر آپ نے لازمی اپنے چولڈرز پہ یہ تھوڑا سا ہلکا سا بٹھا کے آپ نے اس کے بیک کمر پہ تھوڑا ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اور وہ پھر برپ لے لے گا کافی بچے جلدی لے لیتے ہیں کافی بچے تھوڑا سا لیٹ لیتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی تو ملتے ہیں جی نیسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ بائی